ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات مختصر سے وقفے کے بعد گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کا عزیز ترین پروگرام سبرس لے کر آپ کے پیارے اور آپ کے عزیز حدایت علیویان پر حاضر خدمت ہے اور پہلے وقفے کے بعد ہم اب دوسرے حصہ میں جا رہے ہیں اور آج ہم جشنِ معصومین رجب المرجب کے حوالے سے منا رہے ہیں کہ جس میں آئیم اکرام اور معصومین کے علاوہ حضرتِ امالولین بھی اس دنیا میں تشریف لائیں اور دارف جیسے میں پہلے کراچوں کو کہ میں ساتھ محترم جناب سید شم صاحب دی محترم جناب اجاز جافری صاحب محترم جناب ناصر عباس ولائی صاحب تشریف وقتیں ٹیلی فون کار لے لیتے ہیں اسلام علیکم کون سب کانسے ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بہت 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 پیش کرتا ہوں جشنِ معصومین کے لارت کے دن کے حوالے سے بہت شکریہ احمد صاحب جی جی احمد صاحب میں دو تین شیر جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اوپر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ کی جی کہ اب آ کر ستا ست سال کے بعد خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی جن کو یہ برا کہتے ہیں فوج والوں کو انہی نے آ کر ان کو پکڑا ہے اور اس کے جو جرم کرتے تھے اور چھپ جاتے تھے جس کو مرضی مار کے جس کو مرضی جو مرضی ہوا براہتوان بیجنس بنا لیا تھا شارٹ کارٹ مارتے تھے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے چھوڑنا کسی کو بھی نہیں جو سولت کارا ان کو بھی پکڑنا ہے تو یہ ایک نظر میں دو تین شہر آپ کی نظر میں کہتا ہوں بسم اللہ کیجئے بسم اللہ اے مجھے اپنا پرس تار بنانے والے جو دیکھ پریت کی ہر دہ میں جگانے والے اے میرے درد کو سینے میں بسانے والے اپنی پلکوں پہ میرے عشق سجانے والے یہ نہ ہو روتہ ہی رہ جائیں تیرے درد کے فقیر سلام علیہ وسلم اور ہس ہس کے رواں نہ ہوں رولانے والے سن رہا ہوں قدم مال کے تقدیر کی چاپ آ رہے ہیں میری بگڑی کے بنانے والے کرو تیاری بس اب آئی تمہاری باری یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری سلام علیہ وسلم ہم نے تو صبر و توقل سے گزاری باری ہم اگر تم پہ بہت ہوگی یہ باری باری سلام علیہ وسلم اے مجھے اپنا پرس تار بنانے والے جودک پریت کی ہر دیر میں جگانے والے بہت شکریہ بہت شکریہ جناب اسلام علیکم کون سب کان سے جیب علیہ السلام علیہ وسلم مقصود سینسید آسکار مبارک جناب سیسا اسلام علیکم جشن محصوب میں مبارک ہو جی کائرات کے دن ہیں رجل کا مینہ کو مبارک ہو یہ سب ملات مبارک ہو مولا کا دن ہے سائد ذلفکار کا دن ہے تو ذلفکار کا بھی ذکر ہونا چاہیے میں چند بار پڑھنا چاہوں گا بسم اللہ کی جی باطل شکن مجاہد ایمان تھی ذلفکار تدویر چارہ سازی انسان تھی ذلفکار سبحان اللہ شیرِ خدا کی جنبشِ مئیگان تھی ذلفکار سبحان اللہ آہینہِ جلالتِ یزدان تھی ذلفکار سبحان اللہ روشن ہے کائنات میں قیمت میں قدر میں اُتری تھی آسمان سے چمکی تھی بدر میں سبحان اللہ لطفِ رسولِ رحمتِ باری تھی ذلفکار سہرہ میں بھو جو بحاری تھی ذلفکار سارے عرب میں جاری اور ساری تھی ذلفکار ذہنِ ستم پہ ضربتِ کاری تھی ذلفکار سبحان اللہ مہدِ وغا تھی مائلِ پیکار تو نہ تھی کفار کا اعلار تھی تلوار تو نہ تھی سبحان اللہ مہدِ خدا تھی مہدِ مجسم تھی ذلفکار رادِ غضب تھی رحمتِ عالم تھی ذلفکار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود اکنے جسے زمین پہ اتارا و ذلفقار برک غزم تھا جس کا اشارہ و ذلفقار تھی کہہ رزو الجلال کا دھارا و ذلفقار اترا تھا جس کے گھر میں ستار و ذلفقار رن کی فضا میں دائرہ نور بن گئی سبحان اللہ چمکی تو برک خرمن صد دور بن گئی سبحان اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ اپنے دعا میں یاد رکھئے میں آپ کے معموانوں کو بلکم کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کون صاحب کان سے جناب ارفان صاحب ملود کعبہ امام علی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت صحبت دنیا کے مسلمانوں کو مبارک اور اپنا کنڈے بھی چل رہے ہیں جی امام جعفر صادق امام جعفر صادق جعفر صادق بہت اچھے فرنڈ ہیں اپنا مبارک علی کشمیر اور زبیر بھائی ان کے آن گئے ہوئے تھے جی ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کی نظروں نے آپ نے کونڈے نہیں کیے ہم بھی کریں گے انشاءاللہ آپ سب نے آنا ہے ٹیم کو لے کے میں آپ کا کونڈہ کروں گا انشاءاللہ زیادہ ہمارے اسلامیک سینٹر نیکس سنڈے پڑھنے اچھا اچھا چلے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ تارہ کوشش کروں جانے کی ضرور کیونی یہ فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ علیہ کی جی ماشاءاللہ چان میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو بسم اللہ فاطمہ بنتِ اسد رتبہ تیرا عالی ہے تُو نے کعبے کی بھی تقدیر سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ بنتِ اسد رتبہ تیرا عالی ہے تُو نے کعبے کی بھی تقدیر بدل ڈالی ہے سبحان اللہ پرستوں کا سنم خانہ تھا یہ مدتوں سے تیرے آنے سے دروبام پہ خوشحالی ہے سبحان اللہ التجا کرتا ہے اللہ سے یہ خانہ کعبہ سبحان اللہ میرے گلشن کی اسی بات میں ہریالی ہے سبحان اللہ آنے والی ہے میرے پاس وہ امہ طاہرہ سبحان اللہ جس کی اثرت تیری شوقت کی بھی رکھوالی ہے سبحان اللہ بطن میں جس کے تیرے نور کا جلوہ ہے نہاں کوک میں جس کی تیرے دین کا ہی مالی ہے سبحان اللہ یداللہ ہے رسول اللہ ہے ولیاللہ ہے جس کا میں ہی نہیں قدرت میں تیری متوالی ہے جس کا میں ہی نہیں قدرت یہ تیری متوالی ہے قدرت میں یہ تیری متوالی ہے جس کی خاطر تیرے نبیوں نے تیرے کہنے پہ دین اسلام کی بنیاد دانی ہے میری طرف سے بہت 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 شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اگر آپ موقع دیں تو میں اذا تھوڑا سا اپنے مہمانوں سے بھی گفتگو کرلوں اور تھوڑا سا وقفہ لے لیں اس کے بعد انشاءاللہ ٹیلی فون کاز کو شامل کریں گے میرے ساتھ نہایت ہی ترنم اور خوش لہان ذاکر اہل بیت جو اپنی مثال آپ ہیں اور اپنے ایک علیدہ ہی کلاسیک انداز میں مدحی اہل بیت کرتے ہیں تشریف رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ اب ان سے گفتگو کریں اور ان سے جشن معصومین کے حوالے سے بات کریں آپ کو جشن معصومین مبارک ہو جناب عبدی صاحب شمس عبدی صاحب کیسا آپ کو لگا اور آج آپ کیا سنائیں گے میں دہے دل سے مشکور ممنون ہوں آپ کا بھی اور ہدایت کا بھی کہ آپ لوگوں نے موقع دیا اور میں حاضرین کو آپ سب کو ممارک بات پیش کرتا ہوں ناظرین کو بھی جشن معصومین کے حوالے سے کوشش کروں گا کہ میں اس عبادت میں شامل ہوں ہم اس قابل کہاں ان کی سنہ کر سکیں لیکن اپنے طور پر ہم کوشش کریں گے اور اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے انشاءاللہ اور مولا ہماری عبادت کو قبول ہے محضور فرمائے تو میں باب الحوائج حضرت علیہ زغر کے حوالے سے باب الحوائج ہیں وہ تو میں ایک کلام بطور خاص پیش کروں گا یہ کلام نور علی نور کا ہے اور انہوں نے تعرف کر آیا ہے تو میں اسے حوالے سے کلام پیش کروں قبول ہے ایک سہول وادات آپ اللہ ہم سلی علیہ محمد وعالم حمد وجل فرج زبان بکش کے اسغر نے بے زبانی کو تعرف کر آرے ہیں وہ زبان بکش کے اسغرنے بے زبانی کو کہا کہ میں نے بنایا ہے زندگانی کو میرے ہی دم سے ملا ہے تیبار پانی کو اگر میں چاہوں ابھی روک دوروانی کو خدا گواہ کے ہر نقش ہے جلی میرا پسر حسین کہوں نام ہے علی میرا پسر حسین کہوں نام ہے علی میرا سبھی زمانے ہو تم میں زمان سے پہلے ہوں فلک سے پہلے ہوں میں آسمان سے پہلے ہوں خدا گواہ کے میں خود بقا سے پہلے ہوں بدن کے بعد ہو تم میں تو جاں سے پہلے ہوں ہر ایک خوف سے پہلے خطر سے پہلے ہوں مجھے در آوگے کیا میں تو در سے پہلے ہوں مجھے در آوگے کیا میں تو در سے پہلے ہوں کہ کہیں یہ اہد زمانہ نہیں تھا اور میں تھا وجود نکت مانی نہیں تھا اور میں تھا شعور شولہ بیانی نہیں تھا اور میں تھا زمین نہیں تھی یہ پانی نہیں تھا اور میں تھا نہ سمجھو تشنا کہ میں ہوں قیاس سے پہلے مجھے بنایا ہے خالق نے پیاس سے پہلے مجھے بنایا ہے مجھے بنایا ہے خالق نے پیاس سے پہلے بتا رہے ہیں خاصیش دیکھئے گا مسدس حسین عظم ہے اور عظمِ کربلا میں ہوں بابل ہوایج تعریف کرا رہے ہیں حسین عظم ہے اور عظمِ کربلا میں ہوں حسین فجر ہے اور فجر کی صدا میں ہوں حسین عصر ہے اور عصر کی دعا میں ہوں حسین وقت کا موسیٰ ہے اور عصا میں ہوں خدا کے ذکر سے رستے بنانے آیا ہوں چلے بغیر میں دھی کو بچانے آیا ہوں چلے بغیر میں دھی کو بچانے آیا ہوں اور مقتارز ہے کہ عجب تھا نور علی یہ کلام اسغر کا سمجھ سکانہ زمانہ مکام اسغر کا بنے نا کس لیے مدہت سلام اسغر کا نمازِ عصر میں لکھا ہے نام اسغر کا حدودِ کرب و بلا میں یہ حد زیادہ ہے زمانہ چھوٹا ہے اسغر کا قد زیادہ ہے زمانہ چھوٹا ہے اسغر کا قد زیادہ ہے زبان بخش کے اسغر نے بے زبانی کو نظرین و ناظرات اس سے خوبصورت اور حدیعہ علی اسغر کیا پیش کروں اسلام علیکم کون سب کان سے اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں عباس ڈار عرض کر رہا ہوں ننم سے جناب ڈار صاحب سلام علیکم والیکم سلام آپ کو بھی دعا ہمارا اسلام اور تمام محسینیں حاضرین ہیں اور جو سن رہے ہیں پرگرام ان کو بھی میری طرف سے دعا ہمارا اسلام حضور اور ہمیشہ کی طرح لاکھوں پر اور مرود اسلام حضرتِ محمد اللہ صلی اللہ محمد اور ان کی آل پر سبحان اللہ تو آج کی دن کی مناسبت سے محلو عدقابہ حضرتِ علی رہ اسلام کی ولادت بہا سعادت کے موقع پر تمام اہلِ اسلام کو دل کی گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو بھی مبارک ہو تو ان کا ایک آپ کا ایک فرمان ہے جی بسم اللہ یہ میں نظر کرتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ آپ فرماتے ہیں کہ سجائی امانت ہے بے شک اور جوٹ خیانت ہے بے شک تو تو میں یہی عرض کرنا چاہوں برے عرض سے بعد آپ سے سلام ہوں گا تو باقی میری طرف سے تمام جو بھی بیمار ہے جی جی امام زین العبدین کے ساتھ اللہ اللہ بہت شک اللہ حافظ جناب علیکم اسلام یہ تھے ہمارے عباس ڈار صاحب جب بھی آتے ہیں نہائیتی خوبصورت انزاز میں کوئی نہ کوئی حکیمانہ نصیحت کلام یا کوئی حدیث یا کوئی ایسی چیز لے کے آتے ہیں جو نور بصیرت ہوتی ہے آپ کا بہت شکریہ آج بھی آپ نے نہائیت ہی کمال کی بات ہمیں پہنچائی اور تمام دنیا تک پہنچی ناظرین و ناظرات ہمارے پاس اس وقت ایک اور خوبصورت شخصیت موجود ہے بعض میرے جیسے لوگ کوشش کر کے کچھ بنتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ نے بنا کے بیجیتے ہیں بعض کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ جائیں اور بعض کو وقت نہیں ملتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے پناہ صلاحیت کو تراش و خراش کر کے اس جگہ پر پہنچ جائیں جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہوتا ہے ایسی ہی ایک شخصیت میرے درمیان میں موجود ہے جس کی آپ آواز سنیں گے تو بلکل آپ مسہور ہو جائیں گے مگر حالات اور واقعات نے ان کو ایسے جگڑ رکھا ہے کہ وہ اس قدرتی تحفے کو ویسے نکھار نہیں پا رہے جیسا کہ ہم توقع رکھتے ہیں مگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید موقع انعیت فرمائے نہایت خوبصورت آواز میرے پاس موجود ہے نہایتی اعلیٰ بلند پایا مدھے اعلیٰ بیعت کرتے ہیں جناب اجاز جعفری صاحب السلام علیکم اجاز جعفری صاحب آج ہم کو آپ نے یہاں آنے کا شرف بخشا ہم آپ کے مشکور ہیں آج جشن معصومین ہے اس حوالے سے آج آپ ہمیں کیا کہیں گے کیا سنائیں گے آپ کا ذرف ہے آپ نے اتنی تعریف سے نمازہ سب سے پہلے ہم آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج کے اس مقدس ببرکت دن میں یہاں مدو کیا اور اپنی عبادت میں مجھے بھی شریک کیا اب میں تمام مومینین کو امیمنات کو حضرین کو آج کے مقدس دن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جناب استاذ محتر مناصر ابباد صاحب قبلہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اجازت سے ایک قصیدہ جو ہے دو سال پہلے لکھا تھا یہ میں نے وہ آپی خدم پیش کرتا ہوں ملقبول کرے ایک سالوات کا سہارہ اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد وعالی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی محمد محمد مجھوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی مجھ میں اتنا نہ تھا کمال سخن موتیوں سے بھرا ہے کس نے دہن مجھ میں اتنا نہ تھا کمال سخن موتیوں سے بھرا ہے کس نے دہن کس کی نظر کرم ہے مجھ پپڑی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی در اقدس کی ہے اتا مجھ کو نتق شیری سخن دیا مجھ کو در اقدس کی ہے اتا مجھ کو مونتق شیری سخن دیا مجھ کو لے کے آیا ہوں موتیوں کی لڑی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی مرتبہ کیا بیان کرے کوئی کون سمجھا ہے رتبہ علی مرتبہ کیا بیان کرے کوئی کون سمجھا ہے رتبہ علی یا خدا جان یا خدا کا نبی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی شہل اولاک نے ہے فرمایا تو ہے میزان عشق اے شاہا شہل اولاک نے ہے فرمایا تو ہے میزان عشق اے شاہا خب تیرا دن کا نشان بنی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی آپ کا مثل ہو نہیں سکتا آپ بعد رسول ہیں یکتا آپ کا مثل ہو نہیں سکتا آپ بعد رسول ہیں یکتا ذکر قرآن میں ہے خفی و جلی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی مدھے حیدر نہیں ہے کام سہل شدت عشق ہو تو ہو یہ عمل مدھے حیدر نہیں ہے کام سہل شدت عشق ہو تو ہو یہ عمل بات میں سمندار سے یہ کہی یا علی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی آپ کی خواہ کے پاہ ہے گو بہلول بیچ دیتا ہے جنت بے مول آپ کی خواہ کے پاہ ہے گو بہلول بیچ دیتا ہے جنت بے مول یہ سعادت بھی ان کو آپ نے دی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی مقتدی گرچے ہے شہا اعجاز ہے سناخوان آپ کا اعجاز مقتدی گرچے ہے شہا اعجاز ہے سناخوان آپ کا اعجاز منقبت ہو قبول یہ اس کی یا علی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی میرے دل میں بسا ہوا ہے کوئی دھڑکن دل کی کہہ رہی ہیں یہی یا علی یا علی یا علی یا علی میری سانسوں میں رچ گیا ہے کوئی بہت خوب بہت خوب اعجاز آفریزاد ٹیلی فون لائن پر اس وقت ہمارے ہماری بہن موجود ہیں اسلام علیکم کون صاحبہ کان سے اسلام علیکم والیکم اسلام میں میسیس آہ میسیس آیاد ریزی بات کر رہی اور یہ بھائی اعجاز بھائی جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں بہت بڑی فین ہوئی ہیں ان کی اور یہ ہمارے پاس یہاں رہ کر گئے ہیں اللہ تعالی ان کی توفیقات میں اضافہ کریں ان کو آپ کے پاس دیکھ کے بہت خوش ہوئی اور بہت دل چاہے کہ ان سے بھاگ کی جائے آجا آپ میری بات کروا دیں پلیز بھائی سلام علیکم جی اسلام علیکم کیا ہمیں پہنٹی ٹھاک ٹھیک ہے الحمدللہ جی آجا آپ کی منکبت سن کے ہمیں اپنا پرانا وقت پیاد آگیا بہت خوشی ہوئی بس پہن میری دعا کر دوں کہ رب اللہ ذات سارے مسئلے مسائل ہر پریشنییں ضرور کریں صحیح دوے تے منہور دوے کلام کے میں خدمت کردہ رہنے سے کروں اللہ تعالی آپ کی توفیقات میں موز شکریہ